مرزا مدسر بیک صاحب ہے شاہ جہاں پور سے ان سے بات کریں گے مرزا صاحب اپنا سوال رکھئے اسلام علیکم مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب کامی ٹائمزے ہمارے یورین میں کترہ آتا ہے کترہ آتا ہے اور میرا بیڈ بھی بہت زیادہ لوگ ہو گیا ہے بہت زیادہ کمزوری بیجنس بھی ہوتی جو امیدنٹی میرے پاس ہوتی جیٹی وہ بھی نہیں رہی ہے اور میرے گھپرات ہو جاتی ہے بہت جیج بتائیے ایج اور شوگر تو نہیں ہے نہیں نہیں یہ ہماری یہ جو ہے ٹونٹی فائف سمتنگ ہے شوگر چیک کر رہے تھے کیا آپ نے جی شوگر تا ہماری چیک کروائی تھی بہت پہ رہے گئی جب ہم یہ کروائی تھی تو تو نورمالی تھی ہائی رائیڈ اور جو ہے ہائی رائیڈ وغیرہ اس کی ڈانٹ نہیں کروائی ایتلام تو نہیں ہوتا تھا جی اور کب ایتلام تو نہیں ہوتا نائی پول تو نہیں ہوتا اچھا جی جی ہاں ہوتا ہے جی کہ میں بتاتا ہوں چھیک ہے مجھے گھبرات ہو جاتی ہے بہت اور گھوم نہیں لگتی ہے پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے ایسی ٹیڈی بھی بہت زیادہ بنتی ہے اور ہماری اپنی کے لیے دعا کر دیئے گا ان کے بہت زیادہ بیت خراب رہتی ہے جی جی چھیک ہے رائیڈ ٹھیک ہے اچھا موشنز کیسے ہوتے ہیں موشن بھی سر صحیح نہیں ہوتے ہیں موشن جو ہے بہت دیل تک بیٹنا ہی پڑتا ہے اور نیورین میں بہت زیادہ قطرہ رہا ہے ویٹ بہت زیادہ ہی دورت ہوگا ہے جی جی چھیک ہے ابھی بات کر لیتے ہیں آپ پرشان نہ ہو مدسر بھائی اور ماجیدہ ہیں دلی سے ان کو بھی سن لیتے ہیں پھر مدسر صاحب کے سوال کے لیے ہاں ماجیدہ مالیکم مولینہ صاحب علیکم السلام جی میرے پلیس ٹھون مکارجنہ میرے بہت اچھا سوال ہے بولیے بولیے میرے پینا سوال یہ ہے جو یہ آنکھوں میں اس ٹائم کھارش آ رہی ہے اس سے اس کے بھی چاگر مچا لیے اور میرے دوسرا سوال یہ ہے میں نے بھی ٹائم کے اقزام دیئے ہیں ہم تو کچھ احتامر بتا دیجئے کہ میرے پیزر اچھا رہے جی میں بتا دوں ٹھیک ہے اور دوہ پتا دیجئے مولانا ساہب پلیس گولسی سن لیے میرا آنکھوں میں آنکھوں میں کھارش ہے نا آنکھوں میں مولانا ساہب پیسرا سوال میرے گول سے سن لیجئے جو یہ آپ کی سٹوڈیو میں جو یہ وہ ہے ہلو چلی فون کر گیا ہے کوئی بات نہیں اگلے بار آپ فون کریں گے پھر آپ کا سوال سمجھیں گے تو مرزا مدصر بیک صاحب نے جو شاہ جانپور سے سوال کیا تھا یورن میں قطرہ آ رہا ہے ویٹ لوس ہو گیا ہے عمر صرف پچیس سال ہے گھبرات بہت ہے ایسیڈیٹی بہت ہوتی ہے پیٹ بھرا بھرا لگتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہیں سب سے پہلے تو میرے بھائی باقی چیزیں آپ سمجھی گئے تھے جی جی انشاءاللہ میں بتاتا ہوں پانچ نمازوں کی پابندی کریں فوراں شروع کر دیں اگر کم ہو تو پوری کر لیں نہیں پڑتے ہو تو شروع کر دیں چیفرس ورہ شروع کر دیں اور آپ کے لئے تصویحات جو ہیں تین تصویح آپ کی لا حول ولا قوت الا باللہ ڈیڑھ سو بار صبح اور ڈیڑھ سو بار شام ایک آپ کا دھیان بھی لگتا ہے مجھے بہت زیادہ بھٹکتا ہے اس کے لئے اِنَّا رَبِّ غَفُورُ الرَّحِيم ایک تصویح دن میں پڑھ لیا کریں تو اس سے انشاءاللہ اللہ آپ کا دھیان نہیں بٹھ کے گا پانچ خجور رات کو دودھ سے لینی ہے سوتے ہوئے آپ کو اکیس دانے کشمشی رات کو بھگونے اور صبح کو ناشتے میں کھانے ہیں ایک کھیرہ اور پانچ خجور دن میں کسی بھی ٹائم کھانی ہے ایک آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے لینا ہے یہ آپ کی دوائیہ ہیں انشاءاللہ گھبرات اور نائٹ فال اور آپ کا ویٹ لاؤس تینوں چیزیں کور ہو جائیں انشاءاللہ اگر آپ نے تصویح کر لی اور یہ نمازوں کی پابندی کر لی یورین میں جو قطرے آگئے ہاں اس کے لیے ایک چمہ اسب گھول کی بھوسی صبح کو اٹھتے ہی گرم پانی میں گھول کے پینی ہے آپ کو ایسی ٹی بھی بند ہو جائے گی انشاءاللہ کھل کے لیٹرین ہوگی اور آپ کو دھات پڑھنی بند ہو جائے گی جو آپ کی پرابلم ہے مین اسب گھول کی بھوسی اسب گھول کی بھوسی ایک گلاس گرم پانی میں گھول کر صبح کو پینی ہے ناشتے سے پہلے جی دو کیلے بھی آپ اگر رات دن میں کسی بھی ٹائم کٹ کے دودھ میں بھگو دیا کریں گلاس دودھ میں ڈھکے رکھ دیں اور ایک دو گھنٹے کے بعد انہیں سپون سے کھا کے دودھ پی لیا کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلدی آپ ویٹ گین کر لیں گے ایک مہینے کے اندر اگر آپ نے سب کہنا مان لیا چھیک ہے اور ان کی امی بھی بیمار رہتی ہے ان کے لیے دعا جی میں دعا کر دوں انشاءاللہ اللہ انہیں صحتیاب کرے اور انہیں بھی صحتیاب کرے آمین دونوں کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ اور جو ہماری بہن ماجدہ نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں خجلی رہتی خارش رہتی ہے بہت دکت ہو رہی ہے ہاں انہیں یہ چیئے کہ صوف کا ارک اور گلاب کا ارک برابر مقدار میں ملا کے ڈروپر میں بھر کے وہ آنکھ میں ڈالیں ایک اگر بون دن میں دو یا تین بار صوف کا ارک صوف کا ارک اور گلاب کا ارک تو یہ کیسے بنانا ہے یہ تو بزار میں مل جاتا ہے ارک کے بادیان بھی مل جاتا ہے گلاب کا ارک بھی مل جاتا ہے دونوں مل جاتے ہیں یہ برابر مقدار لیں کسی اچھی کمپنی کا ہمدرد وغیرہ یا اور بھی کمپنی ہیں سب ہیں تو برابر مقدار میں ملا کے اور آنکھ میں ڈالنا ہے ایک اکبون صبح شام دوسرے اللہ ہو نور سماواتی سور نور کی آیت ہے ایک تذویر کی پڑھیا گریہ آپ دوسرے آپ نے ریزلٹ کے بارے میں کہا ہے اس کے لیے آپ صرف یا حسیب پڑھتے رہے ہیں دن میں دو چار منٹ تمام جتنے بچے جنہوں نے اگزام دی ہیں یا حسیب پڑھتے رہے ہیں تو ان کی میریٹ انشاءاللہ بڑھیا ہو جائے یا یا حسیب یا حسیب یہ چھیک ہے اور سنا ہے پانی پت سے پہلے ان کو سنتے ہیں سنا جی اپنے سوال رکھئے پانی پت سے جی ملے لڑکا ہے پندرہ سال کا جی جی ملے لڑکا ہے پندرہ سال کا اچھا اور پھر اس کو دانے چہرے پہ کبھی بھی مطلب دیلی رہو جانا چہرے پہ اگرات میں نکل جاتے ہیں دانے کی چہرے پہ اچھا جی چھیک ہے اور اس کو گیر سے ہو جارا رہتی ہے گیر چھیک ہے چھیک ہے اور ایک ہماری بہن سدف مہاراستر سے ان کو بھی سن لیتے ہیں سدف جی اپنے سوال رکھئے اللہ السلام علیکم جی والیکم السلام السلام میری رڑکی ہے سترہ کی ہے ہم ہم سکوئینا تو سوزن پورا جی بہت سوزن سوزن ہو رہی ہے ہم اچس پہ بڑھ رہی ہے جی اور اچس پہ لیٹرینگ بھی نہیں ہوتا بہت بیٹھنا بڑھتا ہے وہ یہ ممی ہم 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 چھیک ہے اور جو سر میں زرد بہت ہوتا ہے اس سے سی ہم 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 اور وہ مجال صاحب سے مولانا سے کسی ان تک ایسی ڈیٹی سے کیا پیر میں درد ہوتا ہے کیا چھیک ہے ایسی ڈیٹی سے پیر میں درد ہوتا ہے نہیں نہیں اچھا نہیں کہہ رہے ہیں وہ اور باقی چیزیں بتائیں گے ابھی آپ کو اور کچھ پوچھنا ہے چھیک ہے ابھی بات کر لیتے ہیں آپ پریشان نہ ہو صدف جی تو سنا نے جو پانی پت سے پوچھا ہے ان کا پندرہ سال کا بیٹھا ہے اور چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں گیس بھی بہت بنتی ہے ہاں انہیں یہ چیئے صدف کو اپنے بیٹے کے لیے کستے شری جو کھوٹ مٹی کلاتی ہو پسوا کے رکھیں آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں ایک جائفل آتا ہے جائفل جاویتری والا اس جائفل کو ذرا سا دودھ ڈال کے نا فرش پہ اس جائفل کو گھسے اس سے جو وہی کھٹا ہوگا جائفل اس میں دودھ میں وہ اس کے دانوں پہ لگا انشاءاللہ تین چار دن میں دانیں ختم ہو جائیں گے اگر وہ کھا سکے تو ایک بہت کڑوی چیز ہوتی ہے کالی جیری ایک چھٹکی کالی جیری موں میں رکھے اچھے سے چبائے تو دانیں ہمیشہ کے لئے نکلنے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم ایک تصویر پڑھ لیا کرے چھیک ہے اور آپ یہ کشت شیری کے بارے میں ہمیشہ بتاتے ہیں کوٹ مٹی یہ ہوتی کیا ہے دراصل یہ ایک ملائم سے جڑ ہوتی ہے کسی پیڑ کی لیکن بہت ملائم ہوتی ہے ہاتھ سے ٹوٹ جاتی ہے تو اسے گھر میں ہی پیچھ لیتے ہیں لوگ گرائنڈر پہ یا سیل پہ تب وہ مطلب سفوف سا تیار ہو جاتا ہے ایک دوائی ہے دیسی دوائی احضور کی بتائی بھی ہے الحمدللہ تبیو نبی سے لیوی ہے تو اس لئے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے انٹی بائٹک ہے اچھا اور جو ہماری بہن صدف نے بتایا ان کی بیٹی سترہ سال کی ہے اس کے پورے بدن میں سوجان آ جاتی ہے ایسیڈیٹی رہتی ہے ایسیڈیٹی سے پیر کا کوئی مطلب نہیں ہے ایسیڈیٹی سے باغی اور نظام بہت خراب ہوتا ہے اس لئے تمام ناظرین نوٹ کر لیں قبض کے لئے تو چھوٹی حررڑ جو آتی ہے کالی حررڑ اسے تھوڑا سا دیسی گھی میں بھونکے اور اسے پیچھ لیا کریں گھر پہ ہی اور آدھا چمچ یا ایک چمچ جتنی بھی مردہ لینی ہو اپنے پیٹ کے حساب سے رات کو سوتے ہوئے گرم پانی سے لے لیا کریں صبح کو کھل کے موشن ہو جائیں یہ سستی چیز ہے اور بڑھیا گھر ریلو انشاءاللہ پھر آپ کو دکت نہیں آئی اور بہت زیادہ قبض ہو تو دو چمچ کاسٹر آئیل پی لیا کریں رات میں اس سے گیز بھی نہیں بنے گی انشاءاللہ صبح کو موشن بھی کھل کے ہو جائیں اب رہ گیا ان کے سرگر دلت کا مسئلہ اس کے لئے انہیں زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل برابر مقدار میں ملا کے ڈروپر میں بھر کے ناک میں ڈالنا ہے ایک اکبون صبح شام تھوڑی سی مجھے لیں گی ناک میں لیکن وہ برداشت کریں انشاءاللہ ہمیشہ کیلئے سرگر دلت ختم ہو جائے گا تین انجیر صبح کو نیہارمو کھا لیا کریں اور یا سلام یا اللہ کم سے کم تین سو بار پڑھیں انشاءاللہ گیس سرگر دلت سب چیزیں ختم ہو جائے گا بدن میں سوجن بتا رہی تھی ہاں انجیر سے ختم ہوگی انشاءاللہ بلکل ختم ہو جائے گی ٹانگوں میں جو دردہ وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ انجیر کے بارے میں بھی بہت بتاتے ہیں تو انجیر میں ایسے کیا بات ہے کہ مطلب بہت زیادہ فائدہ وہ کرتی ہے ہاں حضورﷺ کی حدیث پاک ہے کہ انجیر جنت کا میوہ ہے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی تو انشاءاللہ اللہ نے شفر رکھی ہے قرآن میں ذکر ہے اب تینی وضعی تونی والی صورت ہے تو تینی کہتے ہیں انجیر کو تو قرآن میں تو اللہ نے قسم کھائی ہے تو انجیر کے تو فائدے اللہ سے بھی ثابت ہو گئے رسول اللہ سے بھی سبحان اللہ ایک اور میں یہاں پر وقفہ لوں گا بہت شکریہ مجال الحق صاحب اس پروگرام کا حصہ بننے کے لئے انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ مجال الحق صاحب پیر کے روز بھی ہوں گے تو آپ اپنے سوالات ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں آپ کو جو تکلیفیں ہیں جسمانی روحانی آپ تمام ان سے بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی روشنی میں نام کی روشنی میں اس کا حل نکلے گا